میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو میرے بھائیوں میرے بزرگوں بیٹے کی بات نہیں ہو رہی ارے سننا جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکے بات دیگرے تین بیٹیاں پیدا ہوں اور وہ ایسے خوش ہو ایکسائٹیڈ ہو جیسے اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا ایسے خوش ہو جائے پھر فرمایا اس کی تعلیم و تعلیم کا کھانے پینے کا اس کے لباس کا اس کی ہر چیز کا ایسے خیال کرے جیسے بیٹے کا کرتا ہے بندہ فرمایا جب وہ جمع ہو جائے وہ اس کی شادی کر دے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو لوگو سنو جس نے ایسا کیا نا قیامت کے دن وہ میرا امتی جنت کے اندر مجھ مصطفیٰ کے ساتھ ایسے ہوگا جیسے اونگلیاں جڑی ہوئی ہیں گیارہ پتر جمپے یہ بشارت نہیں ہے اٹھارہ بیٹے جمپڑے یہ بشارت نہیں ہے جو بشارت بیٹی کے لیے اب سننا صاحبی سن رہا ہے بیٹھ گئے رو پڑا کہتا ہے یا رسول اللہ جس کی تین نہ ہو دو اس کیلئے کیا ہوئی ہیں میرے آقا نے فرمایا صاحبی جو حکم میرا تین کے لیے وہ ہی دو کے لیے جس نے ان بیٹیوں کا قیال کیا کھانے کا پینے کا سونے کا جاگنے کا کپڑے کا تعلیم و تعلیم کا جمع ہو جائے ریا کر دے وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے امبلیاں چھوڑی ہوئی ہیں صاحبی پھر رونے لگ پڑا کیوں رو رہے ہو کہتا ہے محبوب جس کی ایک ہو کاش تین اور تین تین نہیں تو دو اور تین دو بیٹیوں بھی نہیں کہتا ہے محبوب جس کی ایک ہو میرے آقا نے فرمایا سنو رو نہیں رو نہیں میں رونے والوں کو ہسانے آیا ہوں رو نہیں رو نہیں جو حکم میرا تین کے لیے وہی دو کے لیے جو دو کے لیے وہی ایک کے لیے اللہ 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 آپ پھر رو رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں کہتا ہے یا رسول اللہ جس کی ایک بھی نہ ہو کہ حضور فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن جنت کے اندر یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جنت میں جائے گا نہیں سنجھیں میری بات پہلی بات کیا ہے وہ یعنی وہ بیٹیوں کی خدمت کر کے بیٹیوں کے پیدا ہونے پر ایف سائٹڈ ہو کے اس کو ریزلٹ کیا بلا کہ وہ جنت میں جائے گا اچھے جنت تو بہت بڑی جگہ ہے بہت بڑی جگہ ہے اور سنو جنت کے اندر بھی رسول اللہ کہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء رسول کے جھرمٹ میں حوضے کوثر پر حوضے کوثر پر انبیاء رسول کے جھرمٹ میں ہونے ارے ابراہیم وہاں جناب اسمائیل زبی اللہ ابراہیم خالی اللہ یوسف صدیق اللہ موسی قلیم اللہ عیسی روح اللہ یہ انبیاء و رسول وہاں ہوں گے چاہیے صحابہ اہلِ بیت وہاں ہوں گے اور تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک بات بتا کہاں انبیاء کہاں ہم کہاں رسول کہاں ہم کہاں صحابہ کہاں ہم کہاں اہلِ بیت اور کہاں ہم ارے رحمت اللہ علیہ وسلم کی رحمت دے دلِ رسول سے گوارہ نہیں ہوا کہ میری امت کے یہ افراد نہ تو یہ نبی بن سکے نہ یہ رسول بن سکے نہ یہ صحابی بن سکے اہلِ بیت بھی نہیں ہیں تو ان کا کیا بنے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو سنو تم ان کا تیان کرلو قیامت کے دن جنت کے اندر جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگے جیسے اونگلیاں جڑی ہوئی ہیں اور میری طرف دیکھنا یہ اونگلیوں کا ڈسٹنس کتنا ہے کتنا فاصلہ ہے ایک بھی فاصلہ تیرے میرے آقا نے فرمایا انہیں میرے قریب ہوں میں کا تم جو یہ دیدے جموندے تو خوش ہو گیا اب صحابی رو رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ کیوں روئے کہا جس کی ایک بھی نہ ہو تو فرمایا سنو اگر اس کی بیٹی نہیں نا اپنی بہن کا تیان کر لیا کرے فرمایا جو حکم بیٹی کے لیے وہی بہن کے لیے آج اگر گھر کا بڑا بچہ اس کو اگر بہن کی ذمہ واری اٹھانی پڑ جائے اس کے لیے بڑا مصیبت کا باعث بن جاتا ہے آنے والی بیوی وہ کیا کہتی ہے وہ کہتی ہے اسینہ دا ٹھیکا چکے ہیں پہ اوتے تور گیا قبرانو پچھلے گئے قبرانو اسینہ دا ٹھیکا چکے ہیں آئے 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 اپنے نبی کا فرمان کی طرف بور کرو جس نے بہن کا خیال کیا اور ایسے خوش ہو گئے میری کسٹڈی میں آگئی یہ میری کسٹڈی میں آگئی بہن کا خیال کیا کھانے کا پینے کا سونے کا جادنے کا کپڑے کا تعلیم و تعلیم کا اس کی خوشی کا غمی کا دکھ کا سکھ کا تکلیف کا راحت کا خیال کیا اور جب وہ بہن جمع سال ہو جائے اس کی شادی کر دے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ امتی جنت میں ایسے ہوگا جیسے انگلیاں جھڑی ہوئیں سبحان اللہ